جمعہ کے دن روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن روزہ کے لیے اور جمعہ کی شب یعنی جمرات اور جمعہ کے درمیانی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے منع فرمایا پھر آپ دیکھئے کہ جمعہ کے دن روزہ سے منع کر دیا گیا کیا حکمت ہو سکتی ہے دیکھیں کہ روزہ رکھ کے ایک طرح سے کچھ کمزوری بھی تو ہو جاتی ہے اور بعض وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کے قریبی علاقے میں جمعہ کا احتمام نہ آپ کو دور جانا ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف ایک ہی دن کو مخصوص کر لینا عبادت کے لیے اور باقی سارے دن بھول جانا یعنی سارا کچھ ایک ہی دن اکٹھا کرنا اور بہت کچھ ایک ہی دن کر کے اور باقی دنوں میں فارغ ہو جانا ان چیزوں کا صدباب کیا گیا روزہ کے لیے جمعہ کا دن زیادہ پسندیدہ ہے جمعہ کی نسبت اور پھر شب جمعہ جو ہے اس کی عبادت سے بھی روکا گیا ہے یعنی شبیداری مت کرو اس رات کیوں پھر جمعہ کا حق مارا جائے گا کیونکہ بعض وقت ہم اصل کام تک پہنچتے پہنچتے پہلے خود ساختہ کام شروع کر دیتے ہیں اور یہ شیطانی حربے بھی بعض وقت ہوتے ہیں اصل کام سے توجہ ہٹانے کے لیے اور دیکھیں یہ جو ٹائم مینجمنٹ کے اصول ہیں ان میں ایک بہت ہی بنیادی اور اہم اصول کیا ہے کہ اہم کام سب سے پہلے اور کاموں کو پرائیٹائز کرنا یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بروقت کام ہوں اور آپ اپنے وقت کا بھرپور استعمال کریں تو اس میں اہم چیز پہلے اور اپنی ترجیحات کا تائین یعنی کاموں کو پرائیٹائز کرنا یہ بہت اہم ہے کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کے دن کی سب سے اہم عبادت کیا ہے نماز جمعہ اور اس دن کا خطبہ سننا اور اس کی تیاری کرنا اور بروقت مسجد پہنچنا اگر ہم اس کام کے ساتھ کچھ اور کام ایجاد کر لیتے ہیں عبادت کے نام پر جس سے آپ نے منع فرمایا تو ہم دراصل کیا کر رہے ہیں؟ اصل کام کی ترجیح پر اثر انداز ہو رہے ہیں یعنی اصل کام کو اہم نہیں بلکہ غیر اہم کر رہے ہیں عید کے دن بھی روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا نا اور جمعہ بھی ایک چھوٹی عید ہے ایک طرح سے خوشی کا دن بھی ہے دیکھیں کہ بعض لوگ تحجد پڑھ لیتے ہیں عبادت کرتا رہے اور جو جمعہ کا وقت آئے تو اس وقت وہ سوستو کے بیٹھ جو اور خطبہ جمعہ میں بھرپور نین لے کے اٹھے کیکہ اکثر ایسی ہوتا ہے جو لوگ راتوں کو بے وجہ جاگتے ہیں وہ پھر تعلیم کے وقت خوب سوتے ہیں اور سو کر سارے سونے کے انڈے کھو دیتے ہیں دیکھیں کہ رات کی عبادت اور مخصوص کر لینا اس رات کو اور روزہ رکھنا یہ ایک انفرادی عبادت ہے لیکن نماز جمعہ ایک اجتماعی عبادت تو بعض اوقات ہم انفرادی کاموں میں ذاتی کاموں میں اس طرح لگ جاتے ہیں کہ اجتماعی کام جو ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں تو یہ درست نہیں یعنی اس میں بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں جمعہ کا دن اور دروش شریف کی کسرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر بکسرت درود بھیجو تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے جمعہ کی آزان حضرت صاحب بن یزید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم کے زمانے میں جمعہ کی آزان اس وقت ہوتی تھی جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا جب حضرت عثمان خلیفہ بنے اور لوگ زیادہ ہو گئے تو زوراہ کی جگہ پر ایک اور آزان دی جانے لگی امام بخاری فرماتے ہیں زوراہ مدینہ کے بازار میں ایک مقام ہے مسجد کے اندر امام کی خطبے سے پہلے صرف ایک آزان ہے اکثر مساجد میں اس سے قبل دی جانے والی آزان کو ثبوت حضرت عثمان کے دور سے بھی نہیں لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے یہ ذرا حاشیہ دیکھ لیتے ہیں جمعہ کے دن پہلی آزان کا پس منظر یہ ہے کہ اہد نبوت میں مدینہ منورہ اس کی آبادی کا حجم نسبتاً مختصر تھا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جتنے ایریے پر مسجد نبی ہے پورا شہر اتنے ایریے میں تھا موجودہ مسجد نبی کو اگر آپ جائیں کبھی اللہ لے جائیں چاروں طرف سے چکر لگائیں اچھا خاصا رکبہ ہے تو اس وقت پورا مدینہ بس اتنا تھا اور ایک آزان اس سارے ایریے کے لیے کافی تھی لوگوں کو آزان آسانی سے سنائی دے جاتی اہد عثمانی میں آبادی زیادہ ہو گئی تو تمام لوگ آزان کی آواز سن نہیں پاتے تھے جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ گناہ گو مسروفیات کا شکار کئی لوگ مسجد میں بروقت پہنچنے سے کاثر ہو گئے اس کا انتظامی حال یہ نکالا گیا کہ پہلے مسجد سے باہر بازار کی اندر آزان دی جائے اس سے کچھ ہی دیر بعد مسجد نبی میں دوسری آزان ہو جاتی اور حضرت عثمان کا یہ اقدام بدت نہ تھا کیونکہ حضرت عثمان خلفاء راشدین میں سے ہیں ان کے دور میں مدینہ منورہ میں جب پہلی دفعہ اس آزان کی ضرورت محسوس کی گئی تو انہوں نے اسے شرع حکم کے طور پر نہیں محض انتظامی حل کے طور پر جاری کیا تھا جس سے صحابہ کرام کی خاموش تائید حاصل تھی ظاہر ہے کہ جس چیز پر صحابہ کرام کا عمومی اتفاق ہو وہ بدت نہیں ہوتی